حضرت عدریس علیہ السلام کے زمانے میں لوگ بہت بدعمل ہو گئے تھے اور فرشتوں نے بارگاہِ لاہی میں عرض کی کہ انسان بہت بدکار ہے یہ تری خلافت کے لائک نہیں ہے اس لئے انسان کو منصبِ خلافت سے ہٹا دیا جائے اللہ پاک کا ارشاد ہوا کہ انسان میں غصہ اور شہوت ہے جس کی وجہ سے وہ زیادہ گناہ کرتا ہے اگر یہ چیزیں فرشتوں کو دے دی جائیں تو وہ بھی گناہگار ہو جائیں گے فرشتوں نے کہا ہم تو کبھی بھی گناہ کی قریب نہیں جائیں گے خواہ کتنا ہی غصہ اور شہوت ہو گک میں ربی ہوا اچھا تم فرشتے اپنی جماعت میں سے کوئی سے دو فرشتے چن لو جو تمہارے خیال میں سب سے زیادہ پرہزگار ہوں پھر انہیں غصہ اور شہوت دے کر دنیا میں بھیجا جائے گا تاکہ انہیں آزمایا جا سکے چنانچہ حروت اور مارود جو بہت پرہزگار فرشتے تھے منتحب ہو گئے انہیں غصہ اور شہوت دے کر شہر بابل میں اتار دیا گیا اور کہا گیا کہ تم دونوں قاضی بن کر لوگوں کے درمیان فیصلے کیا کرو اور شام کو اسم آزم کے ذریعے واپس آسمان پر آ جائے کرو یہ دونوں قریب ایک ماہ تک اسی طرح آتے جاتے رہے اس عرصے میں ان کے عدل و انصاف کا چرچہ عام ہو گیا اور بہت سے مقدمے ان کے پاس آنا شروع ہو گئے ایک روز ملک کے فارس کی ایک حسین و جمیل عورت زہرہ نامی نے اپنی شوہر کے حلاف مقدمہ دائر کیا یہ دونوں اسے دیکھتے ہی اس پر عاشق ہو گئے اور اس کے ساتھ بدعملی کی خواہش کی اس عورت نے کہا کہ میرا اور تمہارا دین الگ الگ ہے اور میرا شوہر بہت غیارت مند ہے اگر اسے پتا چلا تو وہ مجھے قتل کر دے گا اس لیے اگر تم اپنی خواہش پوری کرنا چاہتے ہو تو پہلے میرے شوہر کو قتل کرنا ہوگا اور جس بد کی میں پوجا کرتی ہوں اسے سجدہ کرنا ہوگا اس عورت کی شرائط سن کر دونوں نے انکار کر دیا وہ عورت تو واپس چلے گئی لیکن ان دونوں کے دل میں عشق کی آگ بھرکا گئی کچھ روز تو ان فرشتوں نے برداشت کیا لیکن ایک روز مجبور ہو کر اس عورت کو ملاقات کے لیے پیغام بھیجوایا اس نے فوراں ان دونوں کو ملنے کے لیے بلوا لیا جب یہ دونوں وہاں پہنچے تو وہ خوب بناو سنگھار کر کے بیٹھی تھی اس نے کہا کہ مجھے پتا چلا ہے کہ تم دونوں اس میں آزم جانتے ہو تو اپنی خواہش کے خصول کے لیے یا تو مجھے اس میں آزم بتا دو یا پھر اس بھت کو سجدہ کرو یا میرے شوہر کو قدل کرو یا پھر شراب پی لو دونوں فرشتوں نے سوچا کہ اس میں آزم تو اس رارِ الٰہی ہے اسے فاش نہیں کیا جا سکتا اسی طرح بت کو سجدہ کرنا یا کسی کو قتل کرنا بھی قبیرہ گناہ ہے اس لیے چلو شراب لاؤ ہم شراب پی لیتے ہیں جب وہ دونوں شراب پی کر مست ہو گئے تو اس عورت نے ان دونوں سے بت کو سجدہ بھی کروایا اپنی شوہر کو قتل بھی کروایا اور اس میں آزم معلوم کر کے صورت بدل کر آسمان پر جا پہنچی اور حق تعالیٰ نے اس کی روح کو زہرہ ستارے سے متصل کر دیا دوسری جانب جب حروت اور معروت کو ہوش آیا تو وہ اس میں آزم بھول چکے تھے اور اپنے کیے پر شرمندہ تھے حق تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ انسان میری تجلی سے دور رہتا ہے لیکن یہ دونوں تو خرشام حاضرِ بارگاہ ہوتے تھے پھر بھی شہوت سے مغلوب ہو کر گناہ کر بیٹھے تو اگر انسان سے گناہ سرزت ہوتا ہے تو اس میں تاجب کی کیا بات ہے یہ سن کر تمام فرشتوں نے اپنی خطا کا اقرار کیا اور انسانوں پر لانتان کرنے کی بجائے ان کے لئے دعائے مغفرت کرنے لگے اس کے بعد حروت اور معروت حضرت عدریس علیہ السلام کی خدمت میں پیش ہوئے اور اللہ کے خضور معافی کی درخواست کی آپ نے دونوں کے لئے دعائے مغفرت کی جس کی کئی روز بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا کہ ان دونوں کو اختیار دیا گیا کہ چاہیں تو دنیاوی عذاب قبول کر لیں یا آخرت کا انہوں نے سوچا کہ دنیا کا عذاب ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گا لیکن آخرت کا عذاب نہ ہتم ہونے والا ہے اس لئے دونوں نے دنیاوی عذاب قبول کر لیا چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ان دونوں کو لوہے کی زنجیروں میں جکر کر بابل کے کوئے میں الٹا لٹکا دیا جائے اس کوئے میں آگ جل رہی ہے اور فرشتے باری باری ان پر کوڑے برساتے ہیں اور پیاس کی شدت سے ان کی زبانیں باہر کو لٹک رہی ہیں اور یہ عذاب ان پر قیامت تک یوں ہی شدید رہے گا اور آخرکار ان کو نجات ملے گی